یہ ضروری تو نہیں کہ آگ سے جل جائے بشر بغز حیدر بھی کلیجوں کو جلا دیتا ہے یہ ضروری تو نہیں کہ آگ سے جل جائے بشر اللہ سلامت رکھے کیا ہی بات ہے میں کہتا ہوں وعدہ گھنٹہ لطف آئے گا مزہ آئے گا فیصلہ ہو گیا یہ ضروری تو نہیں کہ آگ سے جل جائے بشر بغز حیدر بھی کلیجوں کو جلا دیتا ہے اور محراب میں علی ہے ممبر پہ ہے علی محراب میں علی ہے ممبر پہ ہے علی کعبہ گواہ دوشے پیمبر پہ ہے علی اب ذرا بولیے گا ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی ہجرت کی کعبہ گواہ دوشے پیمبر پہ ہے علی ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے دوستان محترم اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر اعلان فرمایا یا ایوہر رسول اے میرے لادلے رسولوں میں سے سب سے لادلے رسول جا کے بیٹھئے گا نوجوانوں ذرا ادھر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے رکھئے بلگ پہنچا دو میرے لادلے رسول پہنچا دو ما انزلا جو نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف پہنچا دو توجہ ہے اس آیت سے ایک صاف اور سادہ سادہ مانا قبلہ یہ سمجھ میں آ رہا ہے جو نبی نے پہنچایا ہے وہ خدا کا دیا ہوا تھا جو نبی نے پہنچایا ہے وہ خدا کا دیا ہوا تھا اب یہ الگ بات ہے اب یہ الگ بات ہے کہ کئی دفعہ نبی نے پہنچانے کے لیے دس صحابہ بلائے جاگی ہے ذرا کئی دفعہ وہ پیغام پہنچانے کے لیے دس صحابہ کو بلائے کئی دفعہ بیس صحابہ کو بلائے کئی دفعہ پچاس کو بلائے کئی دفعہ سو کو بلائے جب دس کو بلائے وہ بھی پیغام پہنچانا تھا جب بیس کو بلائے وہ بھی پیغام پہنچانا تھا جب پچاس کو بلائے تو وہ بھی پیغام پہنچانا تھا مگر جب غدیر کے مقام پر سوا لاکھ سے ہاں بھاگے سامنے من کنت مولا ہوں فہازہ علی جن مولا کا پیغام پہنچایا تو وہ پیغام بھی پہنچا رہے تھے اور علی کا ہاتھ بھی دکھا رہے تھے آپ اس بات کو سمجھئے دیکھئے ایک بات میں پیار سے کروں اس کا معنی اور ہے ایک بات میں جوش میں آجاؤں معنی بدل جاتا ہے ایک بات پیر صاحب پیار سے کہہ دیں بیٹا یہ کر دو معنی اور ہے بیٹا یہ کر دو معنی اور ہے میرے آقا توجہ کیجئے کہاں مجھے ایک بات بتائیں یہ نبی آقا جانے عالم نے جانے کائنات نے جانے جانا سرکار دو عالم نے کتنی کا مرتبہ ہاتھ اٹھا کے باتیں منوائیاں بنی یہ دیکھیں آپ نہیں جانتے کہ نبی کا تو کول ہی حجت ہے نبی کا کہہ دینا آثورٹی ہے ماں نے کوئی لال پیدا نہیں کیا جو آمینہ کے لال سے اختلاف کری نبی کہہ دیں پیار سے کہہ دیں آہستہ کہہ دیں تیز کہہ دیں حجت ہو گیا اب وہ شریعت ہے دین ہے نبی کو ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں نبی کو کہنے کی ضرورت نہیں مگر میں واری جاؤں علی تیرے مقام پر نبی تیرے بارے میں بات بھی کر رہے تھے اور تیرا ہاتھ بھی دکھا رہے اچھا میں ایک بات یہاں پر کرنے لگا ہوں یہ ذرا پیر صاحب کے قدموں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بڑے ما شاء اللہ پڑے لکھے لوگ کچھ آپ آگئے ہیں کچھ چھ ساتھ میں بھی لے کے آگئے ہوں میرے ساتھ کچھ محبت کرنے والے وہ پیر صاحب کی زیارت بھی کر رہے ہیں اور آج کی اس محفل میں شریک بھی ہیں مجھے ایک بات بتائیں ادھر میری جانب دیکھی ہو یہ گاؤں کا نام کیا ہے ڈوٹیاں تو آپ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہو اس جملے کو ذرا دل میں جگہ دیجئے گا یہ راتوں کی محنت ہے جو میں آپ کو دینے لگا ہوں ہاں کہیں اور موقع محال ہوتا تو گھنٹہ دو گھنٹہ خطاب ہوتا پھر انشاءاللہ لیکن میں ابتداء میں آپ نے جس ذوق کا مظاہرہ کیا ہے میں آپ کے دامن میں یہ موٹی دینے لگا ہوں ذرا تاریخ اور باریک سمجھئے گا ذرا بات کو نبی نے پکڑ لیا علی کا ہاتھ آواز آنی چاہیے اگر میں روزے سے بول رہا ہوں تو آپ کو بھی بولنا چاہیے اور بولنا کام ہی علی والوں کا ہو نبی نے پکڑ لیا ہے علی کا ہاتھ اب نبی کے ہاتھ میں ہے علی کا ہاتھ لالا جی اب نبی کے ہاتھ میں ہے علی کا ہاتھ اوہ بغض رکھنے والوں نبی کے ہاتھ میں ہے علی کا ہاتھ کسی مائی کے لال میں ہمت ہے تو چھڑوا کے دکھا دیں نبی کو ہاتھ کو علی نے پکڑ لیا اور جب نبی کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ آ گیا تو اس کا مطلب ہے اب علی کے ہاتھ میں پوری کائنات آ گیا اللہ تعالیٰ نے فرما یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیکم ربک اب دیکھیں ذرا توجہ ہے دوستوں کی جاگ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں دیکھیں یہ وہ پیغام تھا جو میرے نبی نے امت تک پہنچایا اس کا انداز ہی جدا تھا لہجہ جدا تھا کیفیت جدا تھی محول جدا تھا مجھے ایک بات بتاؤ میرے آقا تائیدار کائنات اس پیغام کو پہنچانے سے پہلے میرے آقا نے پہلے صحابہ کو حاجی بنایا جاگی ہے کبلہ جاگی ہے شیخ الاسلام کا شاگرد بیٹھا ہے کوئی مولوی آپ کے سامنے نہیں بیٹھا نبی نے صحابہ کو پہلے حاجی بنایا اب پہلے تو وہ ہیں صحابی اور صحابی تو پھر وہ ہے کہ ساری کائنات کے ولی ایک پلڑے میں ہوں تو وہ صحابی کی جوتی کے برابر بھی لیکن نبی نے ان کو حاجی بنایا صحابی پھر حاجی پھر اس کے بعد ایک مقام پر میرے آقا نے فرمایا صحابہ چلو اب سارے وضو کر گیا صحابی پھر حاجی پھر وضو گنتے جائیے اس کے بعد پھر میرے آقا تائیدار کائنات مسلح امامت پر آئے ہیں نماز زہر ادا کی ہے ان حاجیوں کو صحابیوں کو باوضو ہستیوں کو پھر مقتدی بھی بنایا دیکھ رہے ہیں تحارت کے اوپر تحارت عظمت کے اوپر عظمت کس طرح میرے آقا تائیدار کائنات اچھا پھر اس کے بعد پھر میرے آقا تائیدار کائنات نے نماز ادا کرنے کے بعد فرمایا اب ممبر لگایا جائے پہلے صحابی پھر حاجی پھر وضو پھر مقتدی ممبر لگایا جائے اور ممبر لگا کے علی کو بلایا جائے ممبر لگایا جائے اور علی کو بلایا جائے کیوں؟ ممبر ہوتا ہی ذکر علی کے لیے کہاں بیٹھ گئے؟ ممبر ہوتا ہی ذکر علی کے لیے ہے میرے آقا نے پھر اس ممبر کے اوپر سوالاک مجمع کے سامنے جب ولایت علی المرتضی کا اعلان کیا اوہ قربان جاؤں لوگو سارے صحابہ سننے والے اور سن کر مولا علی کو مبارک دینے والے تھے تو پتا چلا ذکر علی سن کر خوش ہونا یہ صحابہ کا کام ہے آپ سب اس وقت صحابہ کی سنت پر عمل کر رہے ہیں اور یہاں پر ایک بات میں آپ کو بڑی واضح طور پر بتا دینا چاہتا ہوں کسی کو کوئی شک نہ رہ جائے دل کی تختی کے اوپر محمد فاران ناصر کا یہ جملہ لکھیں علی کی محبت کرز نہیں ہے فرض ہے علی کی محبت کرز نہیں ہے لوگو فرض ہے اور آپ کو یہ بات بتا دوں جو کرز ہوتا ہے نا کرز اس کے اندر اور فرض کے اندر بڑا فرق ہوتا ہے جو کرز ہوتا ہے وہ چھپ چھپ کے دیا جاتا ہے سمجھ رہے ہو کرز جو ہوتا ہے وہ چھپ چھپ کے دیا جاتا ہے مگر جو فرض ہوتا ہے وہ چھپ چھپ کے نہیں کیا جاتا وہ سرعام کیا جاتا ہے منشاء الہی یہ ہے کہ ذکر علی چھپ چھپ کے نہ کیا جائے سرعام کیا جائے اور بار بار کیا جائے اور اگلی بات جو کرز ہوتا ہے توجہ ہے کون کون جاگ رہا ہے ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں ذرا ماشاءاللہ جو کرز ہوتا ہے وہ مجبور ہو کے دیا جاتا ہے یعنی کہ دل نہیں چاہ رہا ہوتا کہ دیا جائے مگر کسی کے موں کو دینا پڑتا ہے کوئی آگیا پیر صاحب کا مرید اب آپ کو دیکھنا پڑتا ہے پیر پائی ہے تو وہ مجبوری میں دینا پڑ جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے آقا نے فرمایا نا نا علی کی محبت کو میں کرز نہیں رکھنا چاہتا کہ کوئی مجبور ہو کے کرے علی کی محبت فرض ہے کرز کے اندر مجبور ہوا جاتا ہے اور فرض کے اندر مسرور ہوا جاتا ہے فرض کی ادائیگی میں خوشی ہوتی ہے تو آج اس بات کو دل کی تختی کے اوپر لکھ لیں جو ذکر علی خوش ہو کے کر رہا ہے وہ نبی کو رازی کر رہا ہے ذکر علی خوشی سے کرنا نبی کی رضا اور یہاں پر ایک بات اور بھی دل میں جگہ دے ایک فرض ہوتا ہے یہ جملہ بولیں ایک کیا ہوتا ہے فرض ہوتا ہے پھر اس فرض کی کچھ شرائط بھی ہوتی ہے ماشاءاللہ بڑے پڑے لکھے لوگ ہیں بڑے سمجھ دار لوگ بیٹھے ہیں مجھے چلے میں اور سادہ کرتا مجھے ایک بات بتاؤ نماز وضو کے بغیر پڑ سکتے کیوں وضو نماز کی کیا ہے بولو یہ شرط ہے اگر آپ کا جسم پاک نہ ہوا وضو نہ ہوا آپ نماز نہیں پڑ سکتے یہ جملہ سن کے اپنی عقیدت اور محبت کا دیوان کی سے اظہار کیجئے گا پتا چلا کہ فرض کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے سنو لوگو دل کی تختی پر نماز وہ فرض ہے جس کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے اور علی کی محبت وہ فرض ہے جس کے لیے خون کا پاک ہونا ضروری نماز کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے عشق علی کے لیے خون کا پاک ہونا یہ جو آپ ذکر علی سن کے مسکرا کے سبحان اللہ بول رہے ہیں یہ آپ نہیں بول رہے ہیں آپ کے نصبوں کی طہارت بول رہی ہے اسی لیے تو میں کہا کرتا ہوں نا قبلہ عدب سے بات کروں گا حدود کے اندر نبی کا دین شامل ہے درود کے اندر علی کا نام سن کے جھومتے ہیں اس لیے حلال خون شامل ہے وجود کے اندر آسم میں آ رہی ہے تو علی کی محبت وہ فرض ہے جس کے لیے بندے کا خون پاک ہونا ضروری ہے اب اگلی ایک اور بات فرض کی شرط بھی ہوتی ہے اور اس کی کچھ صفات بھی ہوتی ہیں جس طرح نماز کی صفت اور خصوصیت یہ ہے میرے آقا نے فرما نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق کر دیتی ہے نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق کر دیتی ہے نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق کر دیتی ہے پتا چلا جو فرضیت کے مقام پر وہ فرق کرتا ہے اگر نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق کرتی ہے تو علی کا عشق مومن اور منافق کے درمیان فرق کرتا حیدر حیدر کرنے کا موڈ ہے کوئی نہیں اتنا تو اللہ کے بندے میں بات کروں تو مجھ میں تڑپ جاتے ہیں کہاں بیٹھے ہو ذرا تھوڑا سا ہاتھ اٹھا کہ حیدر حیدر آواز کا میں تھوڑی سی اٹھاؤ حیدر حیدر سارے ہاتھ اٹھاؤ ذرا یہ عبادت ہے رکو کہیں اس وجہ سے تو نہیں ہاتھ اٹھا رہے کہ کوئی شیعہ نہ کہہ دے کہاں رہ گئے ہو یہ فرقہ واریت لے ڈوبی ہمیں علی علی کرنا اور یہ شیعوں کا کام نہیں ہے جو مسلمان ہوتا ہے وہ علی علی کرتا ہے نہیں یقین آتا پوچھو فران بھائی یہ کہاں سے سیکھ کے آئے ہیں جو ہمیں سکھا رہے ہیں میں نے کہا یہ عقیدہ تو میں نے صدیق اکبر سے سیکھا ہے ام المومنین صدیق کا ایک کائنات فرماتی ہیں میں ایک دن تک یہ پنجابی سمجھو گے میں ذرا پنجابی کا ٹچ بھی دینا چاہوں گا نا ذرا تھوڑا سا طبیعت مزاج میں چشتی ہوں قادری ہوں تو وہ چشتی نسبت ذوق کے بغیر نہیں چلتی قادری علم کے بغیر نہیں چلتی تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ لے کے چلنا پڑتی ہیں وہ صدیق اکائنات ایک دن فرمائے اببا جی میں ایک دن تک یہا نبی پاک بھی بیٹھے سن باقی سے ہابا بھی بیٹھے سن تو سی چہرہ علی تک دے رہ رہے آپ علی کا چہرہ ہی تک رہے تھے میں دیکھا آپ نے ٹک ٹکی باند کے مولا علی کے چہرے کو دیکھ رہے تھے اب سیدنا صدیق اکبر کا جملہ سنیں اور تڑپ جائیں آپ نے فرمایا بیٹی عائشہ میں تجھے کیسے بتاؤں میں نے نبی کی زبان سے سنا ہے جو علی کا چہرہ دیکھتا ہے وہ علی کا چہرہ نہیں دیکھتا وہ عبادت خدا کی کر رہا ہوتا ہے آپ کا حق کیا مجھ سے پوچھیں اچھا فران بھئی چہرہ علی دیکھنا عبادت ہے اچھا سمجھ میں آ گیا ہم تو آج چہرہ علی نہیں دیکھ سکتے تو ہم عبادت کیسے کریں گے توجہ کرنا اب کوئی نہات نیچے نہ رہ جائیں اور خاموش نہ رہ جائے افتاری سے پہلے جی خوب عبادت ہونی چاہیے آقا اب ہم کیا کریں گے اب قیامت تک آنے والی امت وہ تو چہرہ علی نہیں دیکھ سکتے وہ تو اس دور میں دیکھا جو اس دور میں تھے اب ہم کیا کریں گے میرے احادیث پاک ہے میرے آقا نے فرمایا اب قیامت تک آنے والی امت اگر یہ عبادت کرنا چاہے تو وہ چہرہ علی تو نہ دیکھ سکے گی مگر اپنے گھر کے ویڑے کے اندر حیدر 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 کرے گی تو عبادت ہو جائے گی اب ہاتھ اٹھائیں دو نور کریں حیدر 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 اللہ آپ کو سلامت رکھے مجھے ایک بات اور تو یہ جملہ دہرا لیں علی کی محبت کرد نہیں فرض ہے بولیں ایک بات مانتا ہوں کوئی مانے یا نہ مانے علی پھر بھی فرض ہے آج بھی فرض ہے اور فرض رہے گا کوئی فتوے لگائے تب بھی فرض ہے کوئی مان لے تب بھی فرض ہے کوئی نہ مانے تب بھی فرض ہے پتہ تجھے تب لگے گا جب قبر کے اندر دیدار مصطفیٰ ہوگا آہ سمجھ جائے گی تجھے علی المرتضی کون آہ سمجھ جائے گی نبی کے گھر والوں کو جنہوں نے عزت نہیں دی یاد رکھ لیں دنیا اور آخرت میں عزت ان کا مقدر نہیں سنے یہاں پر یہ بات میں بالکل واضح کرنا چاہتا ہوں میرے آقا تائدار کائنات نے فرمایا سنو اگر کوئی شخص زم زم سے وضو کرے سن رہے ہو کوئی شخص زم زم سے وضو کرے حجرِ اسود اور مقامِ ابراہیم کے درمیان روزے سے رہے اور نفل پڑتا رہے ساری زندگی عبادت میں رہے اور مر جائے اسی حال میں مگر مرے اور دل میں بغضِ علی المرتضی ہو میرے آقا نے فرمایا ایسے شخص کی ساری زندگی کی عبادتیں اللہ اس کے موں پہ مار کے کہے گا تجھے علی پیارا نہیں تھا اہلِ بیعت سے پغض رکھتا تھا تجھے حسین پیارا نہیں تھا تجھے حسن اچھا نہیں لگتا تھا تجھے نبی کی لادلی بیٹی کا مقام سمجھ میں نہیں آیا تو نبی کے ویر کو نہیں سمجھ سکا اس کی عبادتیں اس کے موں پر دیں ماری جائیں اور یہ بات امام حاکم نے مستدرک میں لکھی تو بولو علی کی محبت کرز نہیں سبھی بولو میں جو اگلا جملہ کہنا چاہ رہا ہوں وہ بڑا وزنی ہے تاکہ سمجھ آئے علی کی محبت کرز نہیں آواز علی کی محبت کرز نہیں فرض ہے یار یہ قبلہ میں پیر صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوں میرے لئے تو اتنا ہی بڑا آپ نہ بھی ہوتے پیر صاحب ہوتے دو چار کوئی بندے سننے والے ہوتے میرے لئے بڑے تھے آپ تو ماشاءاللہ پھر بھی کافی آ گئے ہو بولو علی کی محبت کرز نہیں علی کی محبت کرز نہیں یہ اپنی زندگی کا نچوڑ دینے لگا امفل مکمل ہو گیا میرا الحمدللہ سادات کی دعاؤں سے بزرگوں کی دعاؤں سے زندگی جتنی بھی گزری ہے یہ پندرہ سال کتابوں میں علماء کی جوتیاں سیدھے کرتے ہوئے صوفیاء کے قدموں میں نچوڑ سن لو ذرا بولو علی کی محبت کرز نہیں یہ جملہ میں قبلہ اس طرح بولوں گا یہ گل برادری لو میرے سامنے بیٹھی ہے دل میں جگہ دیں گے علی کی محبت کرز نہیں فرض ہے کون سا فرض کون سا فرض سنو ادھر ادھر تڑپیے گا اگر سمجھ آئے علی کی محبت قبلہ وہ فرض ہے مجھے ڈر ہے جملہ جایا نہ ہو جائے پر میں اپنی ایمانداری سے آپ کے سینوں پر لکھنا چاہتا ہوں علی کی محبت محبت وہ فرض ہے اگر یہ فرض پورا نہ ہوا باقی فرض بھی مو پہ مار دیے جائے میں جملہ دوبارہ دوہراتا ہوں آپ کی آواز سننے کے لئے علی کی محبت وہ فرض ہے اگر یہ پورا نہ ہوا باقی فرض بھی مو پہ مار دیے جائیں آپ کہیں فران بھئی اتنا بڑا دعوی دعوی پر دلیل میری آقا نے فرما جس نے پڑی نماز اور نماز میں مجھ پر اور میری آل پر درود نہ پڑا آواز آئے آواز آئے جس نے نماز پڑی اور نماز میں مجھ پر اور میری آل پر درود نہ پڑا میری علی کے بغیر تیری نماز پوری نہیں ہوتی تو مجھے ایک بات بتا جب علی کے بغیر تیری نماز پوری نہیں تو تیرا ایمان مکمل کیسے ہو سکتا یہاں پر یہ قرآن ہی کافی ہم ہم ہمارے لئے بس قرآن ہی کافی ہم تو قرآن پڑھیں گے ہم تو قرآن سے رہنمائی لیں گے میں نے کہا آہ چلتے ہیں قرآن کے پاس بیٹھے ہو چلتے ہیں قرآن کے پاس اب جو مقدر والا اگر سمجھے تو بولیے گا میں نے قرآن کھولا تو سامنے لکھا ہوا تھا بسم اللہ جو سمجھے ہو تو بولو میں تو چلا گیا نا قرآن کے پاس تو میں تو چلا گیا قرآن کے پاس تو میں نے قرآن کو کھولا تو آگے لکھا ہوا تھا بسم اللہ تو وہ کہنے لگا یہ بسم اللہ کیا ہے میں نے کہا بسم اللہ تو قرآن کے رازوں کو اسرار کو سورہ فاتحہ کے اندر چھپایا اور سورہ فاتحہ کے اسرار کو بسم اللہ کے اندر رکھا اور بسم اللہ کے اسرار اور معارف کو بسم اللہ کی باہ کے اندر رکھا اور باہ کے نکتے کے اندر وہ ساری حقیقت کو چھپا دیا وہ سارے افرار کو چھپا دیا قربان جاؤں علی اٹھ کے کھڑے ہوئے کہنے لگے اس نکتے کو علی کہا جاتا ہے میں نے کہا قرآن کے پاس جانے والوں قرآن تو خود علی کے پاس گیا ہوا ہے پھر کہنے لگے نہیں ہم نبی کے پاس جائیں گے توجہ ہے سمجھ رہے ہو علی کی محبت کرد نہیں فرض ہے اسی لیے قرآن بھی علی کے پاس ہے توجہ ہے میرے آقا تائدارِ قائنوں کہنے جی ہم تو اب حدیث کی طرف جائیں گے اب قرآن اب چونکہ قرآن تو خود علی علی کر رہا ہے تو میں نے کہا چلو آؤ نبی کے پاس چلے جاتے ہیں تو پھر نبی کے پاس گئے تو نبی نے فرمایا انا مدینة العلم و علی جنبابوہا 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 ادھر قرآن کے دروازے پہ گیا تو سامنے علی کھڑے تھے نبی کے پاس آیا تو سامنے علی کھڑے تھے یہ بات سن لو قرآن کا وہ ایک شیر ہے نا شاید حکم صاحب کہا علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے اب ذرا اس بات ذرا اکھتا نہیں گا میرے آقا تاجدار کائنات نے کچھ خارجیوں کی علامتیں بیان کرتے ہوئے فرمایا یہ خارجی وہ طبقہ ہے جو قرآن تو پڑھتے ہیں مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا ابلہ آج ایک طالب علم سے اس حدیث کی تشریف میں جب یہ حدیث پڑی بڑا پریشان رہا بڑا سوچتا رہا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے پڑھیں قرآن اور قرآن حلق میں اٹک جا رہا ہے دل تک پہنچ ہی نہیں رہا دل تک نور جا ہی نہیں رہا یہ کیا بات ہے کہ قرآن حلق سے نیچے نہیں جا رہا پھر میں نے حدیث ایک دن پڑھی میرے آقا نے فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ ہے آواز آئے ذرا میں آگے بات کر سکوں میرے آقا نے حدیث میرے آقا نے فرمایا القرآن معالی قرآن علی کے ساتھ علی قرآن کے ساتھ اب سننا ہوتا کیا ہے وہ حسد رکھنے والا جب وہ پڑھتا ہے قرآن قرآن حلق میں جا کے دیکھتا ہے علی ہے قرآن دیکھتا ہے دل کی طرف کہ علی ہے اگر تو دل میں علی ہو قرآن اتر جاتا ہے اور اگر دل میں علی نہ ہو تو قرآن کہتا ہے تو علی کا نہ ہوا میں تیرا نہ ہوا یہ تعلق ہے علی کا قرآن کے ساتھ اور یہاں پر ایک بات کرنا چاہوں گا فیصلہ کر دیں آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھا کہ کیا وجہ ہے نبی جاتے ہوئے فرما گئے انی تارکم فیکم سکلائن ما انخستم بھیما لن تدلو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں یار مجھے نہیں لگتا کہ شاید اس بات کے بعد کوئی بندہ چپ رہ جائے باقی مرضی آپ کی ہے میرے آقا جاتے ہوئے یا قرآن چھوڑ کے گئے ہیں یا آل محمد چھوڑ کے گئے ہیں اب میں وہ سوال پیدا کرنے لگا ہوں جو لوگ ڈرتے ہیں فتوہ لگے گا نا لا لا اسی پہلے کدھوں ڈرے سی جڑا ہونڈر آنے حسائین آل نہیں بیٹھے اور وہ عشق ہی کیسا جس میں فتوہ نہ لگے قبلہ میں نے ایک بات پڑھی امام شافعی کہتے ہیں امام شافعی کا ایک تو وہ معروف ان کا شعر ہے نا کہ انکان رفدن حبو آلی محمد فلیشدت سکلانی انی رافضی کہ اگر اہلِ بیعت کی محبت سے بندہ رافضی ہوتا ہے سکلین گواہ ہو جاؤ میں رافضی ہو گیا ایک اور بھی شعر ہے تڑپ جاؤ گے سن کے اس کے اندر امام شافعی فرماتے ہیں لَإِنْ كَانَ الزَمْبِي عربی سمجھنے والو لَإِنْ كَانَ الزَمْبِي زم گناہ کو کہتے ہیں لَإِنْ كَانَ الزَمْبِي خُبُ آلِ محمدٍ فَذَالِكَ الزَمْبُ لَسْتُ وَنْهُ وَتُوبُ امام شافعی کہتے ہیں اگر میرا گناہ یہ ہے کہ میں علی کا عشق کرتا ہوں بلو یار اگر میرا گناہ یہ ہے کہ میں عشقِ علی رکھتا ہوں تو سن لو میں کبھی بھی اس گناہ سے توبہ نہیں کروں یہ بات آپ کو نہ بتا دوں عشقِ علی کرنا سرنا ہر کسی کے مقدر کی بات ہی کوئی نہیں امامِ زین العابدین فرماتے ہیں فرماتے ہیں جب ہمارے ان کا کال ہے امامِ زین العابدین کا آپ فرماتے ہیں جب ہمارے چہنے والے ابھی اپنے عباؤ اجداد کی پشتوں میں ہوتے ہیں اللہ ان سے ہماری محبت کا وعدہ لے لیتا ہے یار آپ کاش بول پڑتے سارے دونوں ہاتھ اٹھائیے میں وضاحت کے بلا یہ امامِ زین العابدین ہیں فرماتے ہیں ہمارے چہنے والے ابھی اپنے باپ کی سلپوں میں ہوتے ہیں پشتوں میں اللہ ان سے کہتا ہے علی کا عشق کرنا نہیں اور وہ لوگ عشقِ علی کا وعدہ دے کر دنیا میں آتے ہیں ہاتھوں دے کر میں گھلی بات دے کر دنیا میں آتے ہیں یہ آج انتظامیاں اور آپ کی سارے بچوں اور آپ کی ٹیم کی نظر وہ ہمارے عشق کا وعدہ دے کے آتے ہیں وہ ہمارے عشق کا وعدہ دیتے ہیں پھر آتے ہیں اب جملہ کہوں تو فرمایا یہ ہی وجہ ہے کہ عشقِ علی کرنے والوں کی گردنیں تو کٹ جاتی ہیں پر علی علی نہیں کرنا چھوڑتے ہو یہ راز ہے اور مجھے اگر آپ تغجہ کریں تو عید سے پہلے ایک توفہ دینا چاہ رہا ہوں آپ نہیں اگر آپ نہیں لینا چاہتے کسی اور کو دوں گا امام زیان یہ میں یہ اب میں زور نہیں لگاؤں گا میں درہا آہستہ سے یہ جملہ کہنے لگاؤں چھے آٹھ ہو گئے تو بس اب ہم کتام کرتے ہیں ہم بیس منٹہ کر دیں امام یہ جملہ میں بڑے پیار سے کہنے لگاؤں لطف لیجئے گا دل میں جگہ دیجئے گا امام زیان اللہ عبدین فرماتے ہیں اگر ہمارے چاہنے یار جملے سنیے گا اگر ہمارے چاہنے والوں کو اللہ دنیا میں سے کچھ بھی نہ دے کہ اللہ ابھی پہلی ملاقات ہے آپ کو بھی اندازہ نہیں روزہ نہ ہوتا میں آپ کو بتاتا کہ آپ چپ کیسے رہ گئے میرے امام نے فرمایا اللہ تعالی ہمارے چاہنے والوں کو حضور میں اگر آپ کی طرف متوجہ ہو کے جملہ کہنا چاہوں گا آپ اس کی باریکی کو سمجھ جائیے گا اور نگاہ سے ان کو سمجھا دیجئے گا حضرت امام زیان اللہ عبدین فرماتے ہیں ہمارے چاہنے والوں کو اللہ دنیا میں سے کچھ بھی نہ دے تو یہ کم ہے کہ وہ ہمارے کہلواتے ہیں میں دوبارہ جملہ بولنا چاہوں گا جن کے ہاتھ نیچے رہ گئے دوبارہ کوشش کرو امام زین العابدین نے فرمایا اللہ ہمارے چاہنے والوں کو دنیا میں سے کچھ بھی نہ دے تو یہ کم ہے کہ وہ ہمارے کہلواتے ہیں آؤ اس بات کی طرف علی کی محبت کرز نہیں تو میرے آقا نے جاتے ہوئے کیا فرمایا کہ تمہارے درمیان دو چیزیں دو وزنی چیزیں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں ایک قرآن اور ایک آل سمجھ میں والی بات یہ ہے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ قرآن اور صحابہ کچھ لوگ جو دل کے اندر صحابہ کا بے عدب اور بغض رکھتے ہیں وہ اس کو مروڑ تروڑ کے کہیں اور لے جاتے ہیں لیکن میں آپ کو حقیقت بات بتانا چاہ رہا ہوں سننے کے موڑ میں ہیں کیوں قرآن اور آل کیوں قرآن اور آل دیکھو اگر میرے آقا یہ فرماتے کہ میں قرآن اور اصحاب کو چھوڑ رہا ہوں تو پھر اس صورت کے اندر قرآن اکیلا رہ جاتا کیسے ایک وقت آتا جب میرے آقا نے ظاہری مثال فرمانا تھا میرے آقا اپنے روزہ مبارک میں چلے جاتے صحابی بننا بند ہو جاتے آقا پہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا حضرتِ طفیل پہ صحابیت کا سلسلہ ختم ہو گیا پھر وقت گزرنے کے ساتھ صحابہ کا وصال ہونا شروع ہوتا ایک صحابی دو چار چھے دس لاکھ آخر ایک وقت آتا کہ آخری صحابی کا بھی وصال ہو جاتا اس صورت کے اندر پھر قرآن تنہا رہ جاتا قرآن کہتا اوہ میں تو تھیوری ہوں میں تو پڑے جانے والی کتاب ہوں کوئی ایسا بھی تو ہو وہ مجھے پڑے اور دیکھے انہیں کوئی ایسا بھی تو ہو پڑا مجھے جائے دیکھا انہیں جائے تو صحابہ تو وصال کر جاتے قرآن اکیلا ہو جاتا قربان جاؤں میرے آقا نے فرمایا قرآن اور آل چھوڑ رہا ہوں آقا اس کا مطلب کیا میرے آقا نے فرمایا میرے بعد علی قرآن کے ساتھ ہو علی کے بعد حسن قرآن کے ساتھ ہوگا حسن کے بعد حسین قرآن کے ساتھ حسین کے بعد امام زین العابدین قرآن کے ساتھ امام زین العابدین کے بعد پھر بارہ اماموں کے سلسلے تک امام مہدی تک قرآن ہر امام کے ساتھ ہوں گا قرآن کسی دور میں تنہا نہیں ہوگا حتیٰ کہ امام مہدی بھی قرآن کے ساتھ ہوں گے اور حشر بپا ہو جائے گا اور قیامت کا منظر ہوگا اور حوزے کو سر پر بھی قرآن علی کے ساتھ آ رہا ہوگا علی قرآن کے ساتھ آ رہا اس لیے قرآن اور اہلِ بیعت کچھ ہے اور ایک اور بات بھی بتاو اس جملے کو ذرا رات کی تنہائیوں میں بیٹھ کے سوچئے گا ضرور قرآن کہتا ہے ان اللہ معصابرین سبر کرنے والوں کے ساتھ خدا ہوتا ہے سبر کرنے والوں کے ساتھ خدا ہوتا ہے اب ہر پڑھنے والا سوچتا وہ سبر کیسا ہوتا ہے کہ جب خدا ساتھ ہوتا ہے وہ سبر کیسا ہوتا ہے جب خدا ساتھ ہوتا ہے تو قرآن نے تو بول دیا حسین کربلا میں بولے اور ایسا سبر ہوگا وہ ساتھ ہوتا ہے اب اگلی بات اکیس رمضان مولا علیہ السلام کی شہادت کا دن قرآن کہہ رہا ہے جو رب کی راہ میں مرا ہے اسے مردہ نہ کہو وہ زندہ ہے ہم نے قرآن سے پوچھا قرآن تو تو کہہ رہا ہے کہ وہ زندہ ہے ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ وہ مرنے والا کیسے زندہ ہوتا ہے ہاتھ اٹھا یہ دونے حسین نے نیزے کی نوک پر بول کے بتایا ایسے زندہ ہوتا ہے دوستان محترم یہ داستان داستان محبت اور داستان عشق بڑی طویب ہے ضرورت ہے آج علی علی کرنے کی ضرورت ہے آج نسلوں کو مولا علی کا پیار سکھانے کی میرے آقا تائیدار کائنات نے مولا علی علیہ السلام کے لئے فرمایا علی کبھی بھی مومن تجھ سے بغض نہیں رکھے گا اور منافق تجھ سے کبھی محبت نہیں کرے گا اور اگلی بات سنو میرے آقا نے فرمایا علی اگر تُو اپنے چاہنے والوں کی ناک کی ہڈی بھی توڑ دے وہ تجھے نہیں چھوڑیں گے اگر تُو اپنے چاہنے والوں کے ناک کی ہڈی توڑ دے علی وہ تیرا ساتھ اور تیرا نام جپنا کبھی نہیں چھوڑیں گے اور اگر تُو اپنے بغض رکھنے والوں کا مو موتیوں سے بھی بھر دے وہ تجھے کبھی پیار نہیں کرے یہ فیصلے بہت پہلے کے ہو چکے ہیں میں نے ایک جملہ بولا شاید آپ نے گوھر نہیں کیا کہ یہ جو آپ عشق علی میں بول رہے ہیں یہ آپ نہیں بول رہے یہ آپ کے نسب کی طہارت بول رہی ہے نسب پاک ہو تو زبان پہ علی علی ہوتا ہے دوستانِ محترم آئیے یہ رمضان کی اکیس تاریخ کو اس مقام پہ میں آگیا جو پیغام دینا چاہتا ہوں اکیس تاریخ فجر کا وقت ہے مولا علی علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے ہیں گھر کے اندر کچھ بدخیں تھی شور کرنے لگیں تو امامِ حسن پوچھتے ہیں بابا جان یہ بدخیں شور کیوں کر رہی ہیں مولا علی علیہ السلام فرماتا ان کو پتا چل گیا ہے کہ اس گھر کا سلطان جا رہا ہے دوستانِ محترم ضرورت ہے آج مولا علی علیہ السلام کی صیرت سے فیض لینے کی آپ کے اخلاقِ حسنہ اور آپ کی تربیت کا فیض لینے کی جب امام علی علیہ السلام کو فجر کی نماز کے دوران ابنِ ملجم لانتی نے آپ پر حملہ کیا اور ضرب لگا یار ادھر دیکھو آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں تو توجہ ہے دوست آپ کو اب ادھر ہاتھ کڑا کریں جو جاگ رہے ہیں اور توجہ ہے سب کی یہ تیر چار جملے بڑے اہم ہیں ان کو ضائع نہیں کی دیئے گا ادھر ضرب لگتی ہے آپ کوئی اوپر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے قربان جاؤں جس طرح دیکھیں اکثر لوگ آپ نے ٹی ویوں پر دیکھا ہوگا جب کسی کے لیڈر کے اوپر کوئی اینک پھینک دیتا ہے کوئی جوتا پھینک دیتا ہے تو لوگ اس کو پکڑ کر شاباش دیتے ہیں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے اسے مارتے ہیں کہ تُو ہمارے لیڈر کو مار رہا ہے تو سوچئے جہاں علی کے چاہنے والے ہوں گے وہاں اس کا کیا حال ہوا ہوگا لیکن یہ جملہ میں آپ کو دوں آپ کا دل تڑپنا چاہیے جب اس نے آپ پر حملہ گیا اور آپ کا خون مبارک نکلنے لگا قربان جاؤں لوگوں نے پکڑ لیا اور پکڑ کر جب مولا علی علیہ السلام کے سامنے لایا گیا اور ایک آدمی اس کے موں کے اوپر تماشے مارنے لگا مولا علی علیہ السلام نے اتر سے آباز ماری رک جا پیچھے ہڑ جا اسے ہاتھ نہیں لگا اس نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا حضور کیوں فرمایا میرا نقصان کیا ہے تجھے تو کچھ نہیں یہ علی ہے میرا نقصان کیا ہے تجھے پیچھے ہڑ جا مولا علیہ السلام نے فرمایا اس کو کچھ نہ کہو وہ بدبخت حسد کی آگ میں اتنا جلا ہوا تھا جب وہ لوگوں نے کہا طبیب کو بلاؤ وہ کہنے لگا اب ان کو کوئی بھی دوا شفایاب نہیں کرے گی جس تلوار سے میں نے علی پر وار کیا ہے ایک مہینے تک اس کو میں نے زہر میں نہلایا اب ان کو کوئی دوا کوئی طبیب شفایاب نہیں کرے گا قربان جاؤں مولا علیہ السلام نے یہ بات سنی یار یہ جملہ سنو کاش اس کی محبت اس اخلاق کو کوئی ناپ نہیں سکتا کوئی تول نہیں سکتا مولا علیہ السلام نے اس کا یہ جملہ سن کے فرمایا بیٹا حسن شربت لاؤ پلاؤ بچارہ گھبرایا ہوا ہے شربت پلاؤ ہم اپنے سکے بھائیوں کو معاف نہیں کرتے وہ قاتل کو شربت پلاؤ رہے ہیں ہم اپنے سکے رشتہ داروں کو معاف نہیں کرتے وہ قاتل جان لینے والے کو معاف کر رہے ہیں پھر مولا علیہ السلام نے فرمایا دیکھو اگر تو میں زندہ رہا تو پہ فیصلہ کروں گا اس کے ساتھ کیا کرنا ہے لیکن اگر میں شہید ہو جاؤں اور چلا جاؤں تو دیکھو میں تمہیں حکم دے کے جا رہا ہوں اس کی جان لیتے ہوئے اسے تکلیف نہیں دے گی میری شہادت کے قتل کے بدلے اسے قتل کرنا ہوا تو ایک وار میں قتل کرنا ایسا نہ کرنا کہ تم پہلے اس کا ہاتھ کٹنے لگ جاؤ پھر ناک کٹو پھر کان کٹو پھر انگلیاں تکلیف نہ دینا اور اگلا جنگلہ سن کے تو پتہ نہیں آپ آج اس میفل کا اس سے بڑا لنگر نہیں ہو سکتا مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ تو سب ہے بہتر ہے کہ اگر معافی کر دینا بہتر ہے اگر معاف کر دو تو دوستان محترم بات اتنی سی ہے قسمت والے ہیں وہ لوگ جو اپنے سینوں میں عشق علی المرتضی رکھتے ہیں نصیبوں والے ہیں وہ لوگ جو اپنے سینے کے اندر مولا علی کا پیار بھی رکھتے ہیں اور مولا علی کی صیرت بھی رکھتے ہیں ورنہ نشائی جھنگی اور چرس پی کے علی علی کرنا یہ کون سا کس علی سے فیض لیا دوں کس علی کو مانتے ہو میں تو اس علی کو مانتا ہوں جو آتا بھی خدا کے گھر میں ہے جاتا بھی خدا کے گھر بھی خدا کے گھر میں ہے